تئیس کروڑ لوگوں میں سے یہ چالیس سے پجدالیزار لوگ جو ہیں وہ احتجاج کے لیے جو ہے وہ باہر آئے اور یہ کوئی عوامی رد عمد نہیں تھا لیکن یہ وہ ٹرینڈ دہشتگرد تھے فسادی تھے جن کی ٹریننگ جو ہے یہ فتنہ پورے ایک سال سے کر رہا تھا ان کی لسٹیں بڑھ رہی تھی ان کو ٹرینڈ کیا جا رہا تھا ان کو پڑھایا سمجھایا جا رہا تھا ان کو پیٹرول بم بنانے کے طریقے سمجھائے جا رہے تھے اب یہ جو جگہ جگہ پہ آگ لگائی ہے وہ انہی وہی طریقے ہیں پیٹرول بم بنانے کے ان کو گلیلیں اب وہ ایک ہی طرز کی گلیلیں ہیں ہر جگہ پہ وہی اپنا موڈل ہے یعنی اپنا پنجاب میں بھی وہی جی بی میں ہے وہی کراکی میں ہے وہی اسلام آباد میں ہے یعنی بقیدہ وہ مقصود گلیلیں جو ہے وہ بنائی گئیں اور ان میں وہ پتھر ڈال کے جو ہے وہ جب پھینکتے ہیں تو وہ واقعی جس کو بھی لگتا ہے وہ شدید جو ہے وہ زخم آتا ہے تو یہ تعداد جو ہے یہ نو مئی کو جو ہے وہ چالی سے پنجتالیس ہزار ہے دس مئی کو انی ہزار آٹھ سو اسی سے بائی ہزار ساتھ سو تیس تک ہے اور گیارہ مئی کو یہ تعداد جو ہے چھ ہزار ایک سو پچی سے لے کے چھ ہزار نو سو دس تک ہے یعنی یہ ہے عوامی جو ہے وہ یہ کہتا تھا کہ پوری قوم میرے ساتھ ہے پوری قوم نے جو ہے وہ میرا ساتھ دینے کا فیضہ کیا ہے یہ ہے وہ عوامی رد عمل یہ تئیس کرون کی عبادی سے جو ہے یہ گیارہ مئی کو جو ہے وہ چھے سے ساتھ ہزار لوگ جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ ساتھ جو ہے وہ پروٹیسٹ کا پروٹیسٹ کیا کیا دکانوں کو لوٹا گیا دوئے شمنی کو لوٹا گیا ساتھ اصلے کی دکانچی اس کو لوٹ لیا گیا کئی جگہوں پہ بینکوں کو لوٹ رہے گی جو ہے وہ پوشش کی گئی جین نے ریزیڈنسز کو آگ لگائی گئی اور خاص طور پہ جو حساس بیلدنگ جو جنا ہاؤس لاہور ہے وہاں سے ایک سوئی تک جو ہے وہ لوٹ لی گئی کپڑے تک جو ہے وہاں سے لوٹے گئے ہر چیز بیڈ شیٹ جو چیز وہاں سے لوٹ کے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ آگ لگائی گئی اب یہ بات جو ہے وہ پوری قوم کے لیے جو ہے وہ بڑی پریشانی کا اور دخ کا باعث ہے ایک آدمی جس کے اوپر الزام ہے کہ اس نے ساٹھ ارب رپیہ جو ہے وہ کون کا لوٹا ہے اور اس کی اس لوٹ مارک کا ڈاکومنٹڈ بروف ہے وہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ میں نے نہیں لوٹا وہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ یہ جو پراپٹی ڈائیکون ہے یہ اس کے پیسے پکڑے گئے تھے ان کا نام ملک رہاس ہے کہ پکڑے گئے تھے پیسے یوکے میں اور ان کی پوری فیملی کے وہ وہاں پہ انہیں بین کیا ہوا ہے یہ آپ معلوم کر سکتے ہیں وہ ان کے پیسے جو ہے وہ ان لیگل وہاں پہ ٹرانسفر ہوئے تھے وہ سارے پیسے جو ہے وہ پاکستان کے خزانے میں آنے تھے اور وہ جو ہے وہ خزانے کی بجائے اس کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ ٹرانسفر ٹرائے اور اس قومی خزانے کو ساٹھ ارب کا ٹکہ لگانے کا ہے جو ہے وہ چھ سات ارب رپے کی پراپٹی چار سوٹ ہنجہ کنال جو ہے وہ صحابہ میں قومی خزانے جو ہے جو ہے اور ایک دبڑی ایک دھیلہ جو ہے ان کو نہیں دیا صرف وہ ساٹھ ارب قوم کا اس کے کھاتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ یہ چھ سات ارب رپے کی پراپٹی جو ہے وہ اپنے کھاتے ہیں ایسے بندے کو جس نے ساٹھ ارب رپے جو ہے وہ ڈھوٹا قوم کا اس میں وہ گرفتار ہوتا ہے اور پھر ایک بقیدہ جو ہے اس کی انویسمنٹ تھی بقیدہ جو ہے وہ ایک سال سے اس بات کی تیاری کر رہا تھا آپ مجھے بتائیں کہ پورے ملک میں تئیس کروڑ لوگوں میں سے کونسی سیاسی جماعت ہے کونسی جو ہے وہ جس کے لیے چند ہزار بندے جو ہے وہ ٹرینڈ کرنا اور ان کو ڈاکومنٹ کرنا ان کو جو ہے وہ آن لائن کرنا ان کو مینج کرنا اور جو ہے وہ اس کے لیے مشکل ہو سکتا ہے یہ تو صرف کرنے کی بات ہے نا کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ کر سکتی ہے میرا خیال ٹی ایل پی والوں نے ان سے زیادہ بہتر طور پر جو ہے وہ لوگوں کو منظم کیا ہوا ہے آنکہ ان کی جو ہے وہ پورے ملک کے جمہوری سسٹم میں ان کا کوئی حصہ تو یہ کسی کے لیے بھی مشکل نہیں ہے یہ چھے ماہ میں یہ کام ہو سکتا ہے اس میں تو دوزار چودہ سے لے کے اب تک نو سال یہ ہو گئے ہیں اور ایک سال سے جو ہے اس نے ہر دن جو ہے اس اس جو ہے اس انارکی اس فساد اور اس جو ہے وہ اس یعنی انتقامی اور دہستگردی کو جو ہے وہ کی سیاست کو کرنے کے لیے جو ہے وہ کیا ہے اور یہ بندے جو ہیں یہ ٹرین کیے اور اس کی امام پر اس کی بقاعدہ یہ ویڈیوز میں میسیج دیتا رہا یہ بقاعدہ یہ کہتا رہا کہ جب مجھے گرفتار کیا جائے آپ نے اس طرح سے ریاکٹ کرنا ہے جب اس کے اوپر غیرہ آباد میں اٹیک ہوا تو اس کے بعد جب پروٹسٹ نہیں ہوا تو اس نے بقاعدہ جو ہے جو ہے جو ویڈیوز کی موجود ہے کہ جی دیکھیں بیندیر بھٹو کی شادت میں اس طرح سے پروٹسٹ ہوا تھا کیوں نہیں پروٹسٹ ہوا کیوں نہیں یہ ہوا کیوں نہیں وہ ہوا بڑا نرازگی کا اظہار کیا تو اس کی امام پر جو ہے وہ لوگوں کے گھر جلائے گئے لوگوں کے گھروں کے حملہ ہوا حساس بلڈنگز کے اوپر حملے ہوئے حساس بلڈنگز کو جو ہے وہ نظریاتش کیا گیا جانگنوں کو نظریاتش کیا گیا حساس بلڈنگز پر حملے کیے گئے بینک لوٹے گئے اس کے علاوہ دکانوں کو لوٹا گیا قومی جو سرکاری املاک ہیں ان کو جو ہے وہ نظریاتش کیا گیا اور اس کا مجرم جو ہے جب وہ سپریم کورٹ میں چیز جسس آف پاکستان کے سامنے آتا ہے تو چیز جسس آف فرماتے ہیں ویلکم آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی اور اس کے بعد جو ہے اسے وہ ریلیف دیتے ہیں کہ جو ریلیف آج تک پاکستان کی عدالتی اور آئینی تاریخ میں آج تک جو ہے وہ کسی کو نہیں ملا اور اس کے بعد دو سے اس کے لیے ایک سرکاری رہیشگاہ میں ان کو مہمان بنا کر رکھنے کیلئے انتظامات کیے جاتے ہیں وہاں پہ موجود سہولتوں کے مطلق جو ہے وہ جو ہے وہ مینج کیا جاتا ہے اور جیسے ہی ان کو وہاں پہ بیجا جاتا ہے ان کی برزی کے مہمان بھی جو ہے ان کو ملانے کا انتظام کیا جاتا ہے اور پھر اسی طرح سے جو ہے پھر انگلے دن جو ہے جب چیز جسس آف پاکستان جو ہے وہ ویلکم کرے چیز جسس آف پاکستان جو ہے وہ خوش آمدید کہے وہ دیکھ کے خوشی سے خوشی کا اظہار کرے پھر جاتے ہوئے وہ بیسٹ بیشیز نیر خواہ شاک کا اظہار کرے تو اس کے بعد پھر ہائی کورٹ کے یا ڈسٹر کوٹس کی پھر کیا مجار رہ جاتا ہے وہ پھر کل جب اسلامباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے ہیں تو انہوں نے جو مانگا ہے ان کو ملا ہے وہ کچھ اور مانگ لیتے تو شہر وہ بھی ان کو مل جاتا میرا خیال ہے کہ انہوں نے افتفاہ کیا ہے کہ صرف اپنی زمانتہ ہی ماہی ہے کہ یہ مجھے زمانتے دے دے مجھے زمانت یہ بھی دے دے کہ مجھے جو کیس درج ہیں ان میں گرفتار نہ کیجئے مجھے کہ مجھے یہ بھی زمانت دے دیں کہ جو مقدمات ابھی درج نہیں ہوئے یہ ستنا جو ہے یہ اس ملک اور قوم کو کسی حادثے سے دو چار کر دیں یہ جو شرپسند اس نے مسلح کیے ٹرینڈ کیے انڈسٹ کیے گینگ 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 بنائے یہ ہر شہر میں گینگ ہے یہ آٹھ 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 دس دس لوگوں کا گینگ ہے بکہ جس طرح سے دہشتگردوں کی جو ہے وہ تشکیل ہوتی ہے اس کے گینگ ہے یہ ان گینگز کا حکومت جو ہے وہ پوری طرح سے محاسپہ کرے گی ان میں سے کسی کو بھی جو ہے وہ بلکل بکشا نہیں جائے گا کوئی روح رائط نہیں ہوگی انہوں نے جو جرم کیا ہے وہ جرم سارے کا سارا ڈاکومنٹڈ ہے